اسلام علیکم and hello everyone welcome back to the channel آج میں آپ کو بہتی سمپل سی مزے کی اور آسانی سے بننے والی ڈیزرٹ کی یعنی میٹھے کی ریسپی دینے والی ہوں بہت ایزیلی اویلیبل انگریڈینٹس کے ساتھ بنیں گی لیکن بہت مزے گی بنے گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہ میٹھا بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں کسٹرڈ کا مکسچر بنا رہے ہوں اس کے لیے میں ایک پاٹ میں میں نے تین کپ دور ڈالا ہے اور اس کو اتنی دیر پکایا ہے کہ اس میں اوبال آنے لگے اوبال آنے کے بعد دودھ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی بالائی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد اب اس میں ایک تیہائی کپ کنڈینسٹ ملک ایڈ کر رہی ہوں اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس میں ایک چوتھائی کپ کریم بھی ایڈ کر دی ہے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور پھر سے دودھ کو اتنی دیر پکایا ہے کہ اس میں پھر سے اوبال آنے لگے دودھ میں پھر سے اوبال آنے لگا ہے تو اب اس میں ڈالنا ہے کسٹرڈ کا مکسچر تو اس کے لیے میں نے دو کھانے کے چمچ کسٹرڈ لیا ہے اور اس میں چوتھائی کپ دودھ ڈال دیا ہے یہ دودھ روم ٹیمٹریچر پہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے تاکہ کسٹرڈ کے کوئی بھی لمس نہ رہیں اور دودھ اب لو ہیٹ پہ پک رہا ہے اور اس میں آہستہ آہستہ یہ کسٹرڈ کا مکسچر ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو مکس کرتی رہی ہوں تاکہ کسٹرڈ کی کوئی گھٹلیاں نہ بنے تو اب اس کسٹرڈ کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اتنی دیر کہ یہ دودھ تھوڑا سا تھک ہو جائے یعنی گھڑا ہو جائے تو اب اس میں ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ کیورا وارٹر یہ اس کو بہت اچھی خوشبو بھی دے گا ذائقہ بھی دے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ کسٹرڈ کا دودھ تیار ہے اور اس کی فلیم آف کر کے اس کو روم ٹیمپریچر تک تھنڈا کر لینا ہے اب میں یہاں پہ تھک کریم کا مکسچر تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کپ ملک پاودر لیا ہے اور اس میں آدھا کپ کوکنگ کریم ایڈ کی ہے اس کو مکس کرنے سے ایک تھک مکسچر بنے گا جو ہم اس ڈیزرٹ میں یوز کریں گے اور جو اس کو بہت اچھا ذائقہ دینے والا ہے اس مکسچر میں کریم کی جگہ آپ دودھ کی بھالائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ مکسچر تیار ہے اس کو بھی میں سائٹ پہ رکھ دوں گی فلال اور میں نے یہاں پہ چوتھائی کپ دودھ لیا ہے اور اس میں دو سے تین کترے یلو فوڈ کلر کی ڈالے ہیں اس کی جگہ آپ سیفران یا کیسر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر کے فلال سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور اب یہاں پہ میں نے لیے ہیں بریڈ سلائسز اور ان بریڈ سلائسز کے چاروں طرف سے یہ جو ایجز ہیں یہ کات لینی ہے بریڈ کے ان ایجز کے آپ بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے ان کے بریڈ کرمز بہت اچھے بنتے ہیں تو اس طرح سے ساری بریڈ کی سلائسزز کو میں نے تیار کر کے رکھا تھا اور جو ہم نے کریم کا مکس تیار کیا تھا اب وہ ایک سلائسز پہ اچھی طرح سے لگا دینا ہے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے اور اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں باریک کٹے ہوئے یا پھر کٹے ہوئے پستہ اور بادام ان کو میں نے کٹا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پاورڈر فار میں بھی آ جائے اور دوسرا بریڈ کا سلائسز میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ ایک سینڈوچ کی شیپ میں آ چکا ہے اب ہم اس کو چار پیسز میں کٹیں گے میں نے ان کو ٹرائنگلر شیپ میں کٹا ہے ان کو اسکوا лес میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن ٹرائنگلر شیپ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو ٹرائنگلر شیپ میں کٹا ہے اس طرح سے جتنے بھی بریڈ کے سلائسزززیں ان کو اس طرح سے تیار کر کے رکھ لینا ہے اور اب ایک ٹری میں میں یہ بریڈ سلائسز رکھ رہی ہوں جو ہم نے تیار کر لیے تھے اور اب اس کے اوپر دودھ ڈال رہی ہوں جو ہم نے کسٹر ڈال کی جو مکسے تیار کیا تھا یہ اب روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اور یہ دودھ ان سب بریڈ سلائسز کے اوپر ڈال دینا ہے یہ ڈیزرٹ بہت ہی آسانی سے بن گیا بہت جھٹ پٹ بن گیا اور ایزی انگریڈینٹس کے ساتھ بن گیا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ ڈال رہی ہوں جس میں ہم نے فود کلر ایڈ کیا تھا اس سے اس کی پریزنٹیشن بہت اچھے ہوتی ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے یمی دیکھتا ہے اور اب ان کے اوپر باریک کٹے ہوئے پستہ بادام اور کاجو بھی ڈال دیئے ہیں یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ان کے سائٹ پہ میں نے جو پستہ اور بادام کوٹ لیے تھے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اس ڈیزرٹ کو اس طرح سے تیار کرنے کے بعد آپ ایک کو تھنڈا کر لیں اور پھر سب کریں بہت مزے کا لگتا ہے یہ بلکل رسمالائی جیسا ذائقہ دیتا ہے لیکن بنتا یہ بریڈ کے ساتھ ہے بہت یمی ڈیزرٹ ہے بچوں بڑوں سب کو پسند آئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آپ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا میں اب آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی and take care